فوج کسی بھی ملک کے دفاعی نظام میں ریڈ کی ہڈی کی حیثت رکھتی ہے کیونکہ اس کا بنیادی کام ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے تاہم پاکستان کی فوج شاید دنیا کی واحد آرمی ہے جو جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ساتھ ملک کی نظریاتی سرحدوں کی محافظ بھی بن چکی ہے اسی طرح یہ شاید دنیا کی واحد فوج ہے کہ جیسے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ قاروبار کرنے کی بھی اجازت ہے ہر سال دفاعی بجٹ کی مطمئن پاکستان آرمی کو اربوں روپے ملتے ہیں لیکن اس کے باوجود فوج کے زیر انتظام ملک بھر میں پچاس سے زیادہ کاروباری ادارے چل رہے ہیں آج ہم آپ کو پاک فوج کے زیر انتظام چلنے والے ایسے ہی کاروباری اداروں سے متعلق بتائیں گے پاک فوج کی کاروباری سلطنت کے چار بڑے حصے ہیں جو کہ انکم اور سیلز ٹیک سے مکمل طور پر مستثنہ ہیں فوج کے زیر انتظام اداروں کو چار بڑے گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں آرمی ویلفیر ٹرسٹ، فوجی فاؤنڈیشن، شہین فاؤنڈیشن اور بحریہ فاؤنڈیشن شامل ہیں آرمی ویلفیر ٹرسٹ کے زیر انتظام چلنے والے اداروں میں آرمی ویلفیر نظام پور سیمنٹ، آرمی ویلفیر فارمسوٹیکل، اسکری سیمنٹ، اسکری کمرشل بینک، اسکری جنرل انشورنس کمپنی لیمیٹید، اسکری لبریکنٹس لیمیٹید، آرمی شگر ملز بدین، آرمی ویلفیر شو پروجیکٹ، آرمی ویلفیر بولن ملز لاہور، آرمی ویلفیر حوزری پروجیکٹ، آرمی ویلفیر رائس، آرمی سٹینڈ فارم بائل گنج، آرمی فارم خوزکی بدین، ری ریل سٹیٹ کراچی، ریل سٹیٹ پشاور، آرمی ویلفیر ٹرس پلازا راوی پنڈی، آلغازی ٹریولز، سروسز ٹریولز اور آرمی ویلفیر ٹرس کمرشل مارکیٹ پروجیکٹ اور اسکری انفرمیشن سب اس کے ادارے شامل ہیں۔ اسی طرح فوجی فاؤنڈیشن کے زیر انتظام چلنے والے اداروں میں فوجی شگر ملز ٹنڈو محمد خان، فوجی شگر ملز بدین، سانگلا ہیل، فوجی شگر ملز کین، انڈیس فارم، فوجی سیریلز، فوجی کان فلیکس، فوجی پولی پروپلائن پروڈکس، فانڈیشن گیس کمپنی، فوجی فرٹلائزرز کمپنی صادق اباب دہرکی، فوجی فرٹلائزرز انسٹیٹوٹ، نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ پروجیکٹ، فانڈیشن میڈیکل کالیج، فوجی باور کمپنی کبیر والا، فوجی گارڈن فرٹلائزرز اور فوجی سیکیورٹی کمپنی لیمٹیڈ شامل ہیں۔ اسی طرح شاہین فاؤنڈیشن کے زیر انتظام اداروں میں شاہین انٹرنیشنل، شاہین کارگو، شاہین ائرپورٹ، ائر ویس، کمپلیکس اور شاہین انفرمیشن اور ٹیکنالوجی سسٹم شامل ہیں۔ بحریہ فاؤنڈیشن کے زیر انتظام چلنے والے اداروں میں بحریہ یونیورسٹی، ٹریڈنگ ایجنسٹی، ٹریول ایجنسٹی، بحریہ کنسٹرکشن، بحریہ پینٹس، بحریہ ڈیپ سی فیشنگ، بحریہ کامپلیکس، بحریہ ہاؤزنگ، بحریہ ڈریجنگ، بحریہ بیکری، بحریہ شپنگ، بحریہ کوسل سرویس، بحریہ کیٹرنگ اور دیکوریشن سرویس، بحریہ فارمنگ، بحریہ ہولڈنگ، بحریہ شپ ب بحریہ ہاربر سروسز، بحریہ ڈرائیونگ اینڈ سالویچ انٹرنیشنل اور بحریہ فانڈیشن کالج بہاولپور شامل ہیں ملک کے تمام بڑے شہروں میں موجود کنٹورنمنٹ ایریاز، دیفنس ہاؤزنگ سوسائیٹیز، اسکری ہاؤزنگ پروجیکس اور ذریعی ارازی اوپر بتائی گئی تفصیل کے علاوہ ہیں سیول اداروں کو دفاعی بجٹ کی بد کے بعد آرمی کے کاروبار کو ملینز آف ڈالرز کے بیل آؤٹ پیکج بھی دینے پڑتے ہیں ریٹائیڈ فوجیوں کی پینشن بھی سیول بجٹ سے ادا کی جاتی ہے پھر بیرونی کرزیں اور ان کا سود وغیرہ ادا کر کے حکومت کے پاس جیڈی پی کا کمہ ویس چالیس فیصد بچتا ہے اور پھر خسارہ پورا کرنے اور ملک چلانے اور اگلے سال کے خراجات کے لیے نیا کرز لے لیا جاتا ہے یہ ایک ایسا گھنچکر ہے جس میں قوم آہستہ آہستہ پھنستی چلی جا رہی ہے کہ ہر گزرتہ سال پچھلے سال سے مشکل ہوتا جا رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا